اس کا محمدی کی توقع نہ تھی تلوار چلی ہی نہیں خانِ عاظم تلوار چلے گی لیکن چلال الدین کے ساتھ سنا ہے کہ وہ شمالی لاکھوں سے بہت بڑا لشکر منظم کر رہا ہے جلال الدین سے ہمیں کافی توقع ہے کہ اس کے ساتھ تلوار سے روح چلے گی لیکن علال الدین کی بزدلی تاریخ کے دھارے کا جو راستہ متعین کر چکی ہے چلال الدین جیسا بہت دل آدمی بھی شاید اسے مشکلی سے مور سکے کیا خانِ عاظم بھی چلال الدین سے خطرہ محسوس کرتے ہیں چلال الدین سے نہیں سعبدائی اس کے حوصلے سے یاد رکھ سعبدائی کہ انسان کا حوصلہ اکثر اوقات تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا کرتا ہے جلال الدین خوارجم سلطانِ معظم ہماری ترخواست کے باوجود سمرقن کا دفاع علب خان کے حوالے کر کے خود نیشہ پور روانہ ہو گئے جب قیادت کی مرکزیت ختم ہو گئی تو حوصلے ٹوٹ گئے اور بربادی سمرقن کا مقدر بن گئی تیمور ملک سربراہوں کی غلط فیصلے قوموں کو لے جوکتے ہیں بے شکل اب شہزادِ معظم کے لیے حکومت کی باگ ڈور سمال لینے کا فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا شہزادِ معظم کا یہ فیصلہ اب ہم میں نئی روح پھوک دے گا اور شکستہ حوصلے اب تک ہمارے پیش نظر صرف سلطانِ معظم گئے ترام تھا جو ہمیشہ ہمارا راستہ روکے رہا تاریخ گواہ شہزادِ علی وقار کہ قوم کی اجتماعی فلاح کے لیے سربراہوں کو اکثر اپنے انفرادی رشتے قربان کر دینے پڑ دے ہم ایک فرد کو پوری قوم کی تقدیر سے کھیلنے کا موقع نہیں دیں گے تیمور ملک سلطانِ معظم کی خدمت نے فوراں مراسرہ روانہ کر دیا جائے کہ وہ دار الخلافہ اور گنج پہنچ کر ہمارا انتظار کریں ہم نئی فوجوں کے ساتھ داداریوں سے ممکنہ تصادم سے پہلو بچاتے ہوئے مغرب کی سمت سے اور گنج پہنچ رہے ہیں فلفا اور کچھ کے اکامات چاری کر دو مولی بن داود تم کیا تجویز پیش کرنا چاہتے تھے خلیفت المسلمین میری تجویز یہ ہے کہ تاہر بن یوسف کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے میں آپ کو مطلب نہیں سمجھا کاؤ امیر المومنین کی اجازت سے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا اجازت ہے امیر المومنین تاہر یہ خوارزم پر حملہ کر چکے ہیں اور تاہر بن یوسف اور اس کے ساتھیوں کو جیسی موقع ملے گا وہ خوارزم کی طرف چلے جائیں گے اور اس طرح ان کے چلے جائیں گے لوگ خود بخود سرٹ پڑ جائیں گے ہم تاہر بن یوسف کو ریائی کا موقع دیتے ہی یہ منادی کر دیں گے کہ اسے گرفتار کر کے لانے والے شخص کو بہت بڑا نام دیا جائے گا اور اس طرح اس کے چلے جانے کے بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم کا جاسوس تھا میں سمجھا آپ نے بہت اچھی تدویر سوچی اور یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے میں آج ہی داروبار کو حکم دوں گا کہ وہ اسے قید خانے سے بھگا دیں یہ سب کچھ آپ میرے سپورت کریں میں انہیں سمجھاؤں گا کہ اسے کیا کرنا ہے تم نے ہمیں بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی ہے اب ہمارے سامنے ٹوٹی ہوئی تلوار علاو دین نہیں بلکہ ہمارا مد مقابل چلال الدین ہے نئے حوصلے اور نئی افات کے ساتھ اپنے داروں خلافہ ارگنج کے طرف بڑھتا چلا رہا ہے خانے آزم ہمیں ارگنج پر جرغار کرنے کی اجازت دی جائے ہم جلال الدین کا حوصلہ بھی آزمانا چاہتے ہیں جو جی خانے آزم تو راستے سے چھتائی کو اپنے ساتھ لے کر جلال الدین کے فوٹنے سے پہلے ارگنج کو تاہوبانا کر دیں اور اس کے بعد اپنی فوجے لے کے جنگلوں میں چھپ جا تاکہ جب شہر خوار زم چلال الدین اپنے کچھار میں واپس لوٹے تو اسے گھیر کے ختم کر دیا جائے خانے آزم ارگنج سرسبز علاقہ ہے مجنیوں کے لیے بھاری پتھروں کی دستیابی بہت مشکل ہوگی اور پتھروں کے بغیر سیسا پلاہیوی دیواروں کو توڑ دینا ناممکن ہو جائے خانے آزم اگر ارادہ آتل ہو تو مشکل اور ناممکن جائے سے الفاغ بیمانے ہو کے رہ جاتے ہیں خانے آزم مرب اور نیشاپور ابھی تک جنگیزی تلواروں کی برکتوں سے محلوم ہیں ہمارا باد اور داماد اپچار قردم کے سر حد اپور کر چکا ہے نیشاپور کی فتح ہم نے اس کے نام لکھ دی ہے یا بھائی خانے آدم تو پچاس ہزار سوار اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور علاوک دین کے تلاش میں سیمین و آتفا نہیں کرتے جو ہو خانے آدم جو جی خانے آدم میرا خاکان ہوا سر اپنے قدموں پہ دیکھنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی